ایک کہانی حصہ چوان وائز اور خدا کا خوف وائز پہلا باب تا بارہ باب ایک بار پھر ہمیں بائبل کو الگ نہیں کرنا چاہیے آیت باب کتاب اور یہاں تک کہ پرانا اور نیا اہدنامہ بھی الگ نہیں ہونے چاہیے بائبل کی 66 کتابیں ایک کتاب اور ایک کہانی ہیں حتیٰ کہ وائز کے کتاب میں اگر ہمارے پاس اس سے پہلے اور اس کے بعد ریکارڈ موجود نہیں ہے اور صرف وائز کو پڑھنا اور مطالعہ کرنا ہے تو درست نکتہ نظر سے صحیح نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے وائز کی کتاب اہدنامہ قدیم میں اسرائیلیوں کی تاریخ کے بارے میں بات کرتی ہے جو تباہی کے ساتھ اقتطام پذیر ہوتی ہے نظموں کی کتاب سے ایوب میں خدا کی حاکمیت کے کاموں کے بارے میں اور زبور میں تمام آزمائشوں اور مسائب کے دوران خدا سے امید کرتی اور خوف میں رہتی ہے اور امسال کی کتاب میں یسو مسیح جو حقیقی حکمت ہے کی وضاحت کی گئی ہے وائز کے کتاب اس بارے میں بات کرتی ہے کہ ہم کس طرح ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو یسو مسیح کے وسیلے سے اس بیمانی دنیا میں بیکار نہیں ہے اور غزر الغزلات میں یسو مسیح دلہا اور خدا کے بچوں دلہن کی محبت کے بارے میں بات کی جائے گی اب ہم وائز دیکھیں گے وائز کا مصنف اگرچہ سلمان کا نام وائز میں کبھی بھی ظاہر نہیں ہوا لیکن وائز کا مصنف شائع یرشلیم دعوت کے بیٹے وائز کی باتیں اور میں وائز یرشلیم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا کہ الفاظ کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے سلمان دعوت کی اکلوتی اولاد تھا جو یرشلیم میں اسرائیل کا بادشاہ تھا یہ اس لیے کہ سلمان کے بعد بادشاہوں کو اسرائیل کا بادشاہ کے بجائے جنوبی یہودہ کا بادشاہ اور شمالی اسرائیل کا بادشاہ کہا جاتا تھا وائز کی کتاب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وائز بہت زیادہ حکمت کا مالک ہے اس کے علاوہ وائز کی کتاب کے منصنف کا انکشاف اس طرح کیا گیا تھا کہ دانشمند کی باتیں پینوں کی ماند ہیں اور ان کھونٹیوں کی ماند جو صحبان مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس وائز کو لکھنے والا یسو مسیح ہے جو حقیقی چرواہ ہے نہ کہ اس کی اپنی ذات وائز کی کتاب سلمان کو وائز دعوت کا بیٹا اور یرشلیم کا بادشاہ بیان کرتی ہے اور وہ دعوت کا بیٹا یرشلیم کا بادشاہ تھا اور اس وقت اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن ٹھیک اس کے بعد وہ بطلان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے باطل ہی باطل وائز کہتا ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے اور وائز کی کتاب ایک شخص کی زندگی پر اس زندگی کی بیکار زندگی سے لے کر حقیقی انسانی ذمہ داری تک مبنی بے معنی کی وضاحت کرتی ہے وائز کا مقصد وائز میں لفظ باطل بائز آیات میں اٹھائیس بار ظاہر ہوتا ہے سلمان یہ نتیجہ اخص کرتا ہے کہ اس دنیا میں ساری دنیاوی طاقتیں شہرت دولت اور عورتیں جن سے وہ لطف اندوز ہوا باطل ہی باطل باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے تاہم وائز کی کتاب اس سورج کے نیچے باطل کے ساتھ ختم نہیں ہوتی ہے اور اب معنی کی تلاش کرتی ہے اس سورج کے نیچے رہنے والوں کو کوئی امید نہیں ہے اسی لیے ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے باطل کا مطلب بائبل تخلیق سے بے ترتیبی خالیپن اور اندھیرے کی حالت سے بحالی کی بات کرتی ہے ایسا ہی وقت تخلیق کا اور بنی اسرائیل کی گنگار زندگی کا تھا اور یسو مسیح کو نہ جاننے والی زندگی بھی ایسی ہی ہے وائز بے ترتیبی خالیپن اور اندھیرے کے باطل سے نئی تخلیق کی تصویر پیش کرتی ہے وائز میں باطل کے معنی ہیں سورج کے نیچے ہر چیز ہے دانشمندی اور علم باطل ہیں وائز کہتا ہے کہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم ترقی دکھ کی فراوانی ہے جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا یہ بھی بتلان ہے دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ حکمت اور علم جنہیں اس دنیا میں اس سورج کے نیچے تلاش کیا جاتا ہے اور دنیا میں اس کی قدر کی جاتی ہے وہ بھی بیمانی ہے پولیس حصول نے خدا کی حکمت اور علم کی اہمیت کا مسیح یسو کو اپنا خداوند جاننے کا یسو مسیح کے اندر حکمت اور علم کے پوشیدہ خزانوں کا اعلان کیا اور پترس حصول نے اعلان کیا ہمارے خداوندر منجی یسو مسیح کے فضل اور عرفان میں بھڑتے جاؤ وائز نے اس دنیا میں سورج کے نیچے بطور باطل خوشی اور شادمانی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا میں نے اپنے دل سے کہا آہ میں تجھے خوشی میں آزماؤں گا سو اشرت کر لے لو یہ بھی بطلان ہے میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا اس سے کیا حاصل لیکن جو یسو مسیح میں ہیں ان کے لیے حقیقی خوشی ہے پولس حصول نے اعلان کیا کہ ہر وقت خوش رہو بلا ناغہ دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے یہ سورج کے نیچے دنیا کی خوشی نہیں بلکہ خدا کے ذریعے سے یسو مسیح میں ہونے کی خوشی ہے محنت بھی بطلان ہے وائز نے یہ کہتے ہوئے کہ اس سورج کی نیچے ہم اس دنیا میں جو بھی محنت کرتے ہیں وہ باطل ہیں کہا کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشکت اور جان فشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا یہ بھی بطلان ہے پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسایہ سے حسد کرتا ہے اور یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میں کس لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں یہ بھی بطلان ہے ہاں یہ سخت دکھ ہے لیکن ان سب کی محنت جو یسو مسیح میں ہیں بیکار نہیں ہے پولس حصول نے اعلان کیا پس اے میرے عزیز بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو اور خداون کے کام میں ہمیشہ افضائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداون میں بے فائدہ نہیں ہے شریر اور راستباز کے کام بھی باطل ہیں وائز نے یہ کہتے ہوئے کہ سورج کے نیچے راستبازی اور برائی جو اس دنیا میں وصف کے طور پر تسلیم کی گئی وہ بھی باطل ہیں کہا کہ چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فورا نہیں دیا جاتا اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے اگرچہ گونے گار سو بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو تو بھی میں یقینا جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کامتے ہیں لیکن گونے گار کا بھلا کبھی نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے دنوں کو سایہ کی مانت بھڑائے گا اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کامتا نہیں ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بدکرداروں کو پیش آتا اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا میں نے کہا یہ بھی بتلان ہے تاہم بائبل اعلان کرتی ہے کہ اگرچہ دنیا میں نیک لوگ نہیں ہیں لیکن جن لوگوں نے خدا کی راستبازی حاصل کی ہے وہ راستباز ٹھہرے کسرت بھی بتلان ہے وائز نے یہ کہتے ہوئے کہ سورج کے نیچے اس دنیا میں لطف اندوز ہونے والی کسرت باطل ہے دعویٰ کیا کہ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بخرہ لے اور اپنی محنت سے شاد مان رہے یہ تو خدا کی بخش ہے پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا اس لیے کہ خدا اس کی خوشدلی کے مطابق اسے سلوک کرتا ہے ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی اور وہ لوگوں پر گرا ہیں کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اسے کھائے بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے یہ بتلان اور سخت بیماری ہے لیکن یہ سمسی میں کفائت ہے پولیس حصول نے کہا یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بھڑنا بھی جانتا ہوں ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا بھوکا رہنا اور بھڑنا گھٹنا سیکھا ہے سب کا انجام ایک جیسا ہے وائز نے یہ کہتے ہوئے کہ اس دنیا میں وہ ہر چیز جو قدر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے جیسے راستبازی اچھائی صفائی اور قربانی سب باطن ہیں کہا کہ سب کچھ سب پر یقصہ گزرتا ہے صادق اور شریر پر نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر اور اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا ایک ہی حادثہ واقعہ ہوتا ہے جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گونے گار ہے جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے ہاں بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بڑا ہے اور جب تک وہ جیتے ہیں ہماکت ان کے دل میں رہتی ہے اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں سورج کے نیچے سے یسو مسیح تک تو آپ اتنے سالوں سے سورج تلے محنت مزدوری کے بدلان سے کیسے بچ سکتے ہیں کیا اوپر والے کو تلاش کرنے سے پولوس حصول نے اعلان کیا پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے مندرجہ بالا کی تلاش کی زندگی یسو مسیح کے ساتھ یسو مسیح میں زندگی ہے ہم یسو مسیح میں نئے بن جاتے ہیں پولوس حصول نے اعلان کیا اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہیں تو وہ نیا مخلوق ہیں پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئیں وائز کہتا ہے میں نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے عبدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے ہم عبدیت کے لیے ایک دل رکھتے ہیں کیونکہ ہم آسمان سے ہیں پولوس حصول نے کہا مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسو مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں اور وائز نے کہا جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں میں نے ہزار میں سے ایک مرد پایا لیکن ان سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرد ہے لیکن عورت نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے ایک عورت کی حیثیت سے دیکھنا بہتر ہے جو دلہ یسو مسیح سے مل سکے کیونکہ کوئی راستباز نہیں ہے لہٰذا جواب یہ ہے کہ ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے وائز نے کہا ایک سے دو بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا لیکن اس پر افسوس جو اکیلہ ہے جب وہ گرتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے پھر اگر دو اکٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں پر اکیلہ کیوں کر گرم ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں اور تیری دوری جلد نہیں ٹوٹتی مطلب یہ ہے کہ گنے گار کے لیے تنہا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن دوسرے کامل انسان یسو مسیح کے وسیلے سے اچھا سلح مل سکتا ہے چنانچہ وائز نے یہ کہتے ہوئے کہ اس سورج کے تلے خوشی کی تلاش نہیں کی جانی چاہیے بلکہ یسو مسیح کے وسیلے سے عبدی زندگی کی برکات کے لیے خواہش کریں کہا کہ ماتم کے گھر میں جانا زیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے غمگینی ہنسی سے بہتر ہے کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل صدر جاتا ہے دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے لیکن احمقہ جی اشرت خانہ سے لگا ہے خدا کے کام معلوم نہیں ہو سکتے ہیں وائز نے کہا انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا ایک بالمندی کے دن خوشی میں مشغول ہو پر مسیبت کے دن میں سوچ بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بات کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا بلکہ ہر چند دانشمند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا لہٰذا تو خدا کے کاموں کو جو کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا یہاں تک کہ اگر اس سورج کے تلے ساری زندگی تمام حکمت علم محنت کوشش دولت اور راستبازی کو متحرک کرنے تو بھی ہم خدا کے کام کو نہیں جان سکتے ہیں لہٰذا ہمارے پاس خدا سے ڈرنے کے سیوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے وائز نے یہ کہتے ہوئے کہ سب کچھ خدا کی خودمختار وزارت کا حصہ اور خدا کی ہاتھ میں ہے کہا ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کی اور سب حال کی تفتیش کی اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانشمند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں سب کچھ انسان کے سامنے ہے لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت اور وائز نے اعلان کیا اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریخ نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے سورج کے نیچے رہتے ہوئے یہ سوچنا کہ یہ دنیا سب کچھ ہے ہمیں مصیبت کے ایام کے آنے سے پہلے خالق کو یاد رکھنا چاہیے وائز وضاحت کرتا ہے کہ سورج کے تلے زندگی میں خدا کی مرضی کے بغیر جتنی بھی مشقتیں ہیں باطل ہیں لہٰذا اس نے کہا کہ اس سورج کے نیچے دنیا کی پیروی نہیں کرنا بلکہ یہاں تک کہ اسی سورج کے نیچے خدا پر انحصار کرنے اور اتقاد کرنے کی زندگی بسر کرنی ہے اس نے کہا کہ سب کچھ خدا کے وقت پر ہوگا اور تمام مشکلات اور حالات میں خوش اور شادمان رہنا ہے اس طرح کی خوشی خالق پر مکمل اعتماد سے ہی مل سکتی ہے وائز کا اختتام خدا سے ڈرو وائز نے دعویٰ کیا اب سب کچھ سنایا گیا حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرضے کل یہی ہے کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پشیدہ چیز کے ساتھ خواب بھلی ہو خواب بری عدالت میں لائے گا اول ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے یہ پوری بائبل کا موضوع ہے اور خدا نے بار بار لوگوں اور واقعات کے ذریعے اس کی بات کی ہے وائز نے کہا مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی قصد سے ایسا ہوتا ہے لیکن تو خدا سے ڈر خدا سے ڈرنے کا مطلب خدا کو خدا ماننا ہے بائبل نے خبردار کیا ہے کہ خدا سے نہ ڈرنا بدی ہے خوف وہ دل ہے جو خدا سے جو ہر فیل کو بھلا یا برا عدالت میں لاتا ہے محبت کرتا ہے اور ڈرتا ہے دوسرا اس کے احکامات کی تعمیل کرنا موسیٰ کی پانچ کتابوں پر مبنی توریت اہدنامہ قدیم کا آغاز الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے لانت اس انسان پر جو اس اہد کی باتیں نہیں سنتا جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا تاہم کیونکہ خدا پہلے ہی جانتا تھا کہ خدا کے لوگ اس اہد کو برقرار نہیں رکھ سکتے اس نے دنیا کی تخلیق سے قبل یسو مسیح کے وسیرے سے سلیب کی خوشخبری اور خدا کی راست بازی کے ذریعے نجات کا منصوبہ بنایا یہی وجہ ہے کہ اہدنامہ قدیم کی تاریخ کے بعد خدا نے یہ کہہ کر نئے اہدنامہ کی بات کی وہ دن آتے ہیں خدا اند فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے ساتھ نیا اہد باندھوں گا اس اہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں اور انہوں نے میرے اس اہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا خدا اند فرماتا ہے بلکہ یہ وہ اہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا خدا اند فرماتا ہے میں اپنے شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اہد کو تکمیل تک پہنچانے والے کے طور پر کام کرے گا اور عالم شرعہ کو جس نے پوچھا توریت میں کون سا حکم بڑا ہے یسو نے جواب دیا خدا اند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو یہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اسی لیے فالوس نے کہا محبت اپنے پڑوسی سے بدھی نہیں کرتی اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے لہذا خدا کے آئین احکامات اور قوانین جن کی ہمیں اتائیت کرنی چاہیے وہ خدا سے محبت کرنا اور اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنا ہے وائز کی کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ یہ انسان کا فرض ہے لہذا وائز ان لوگوں سے جو خروج کے بعد بادشاہ بنے اور سوچتے تھے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس زمین پر ان کی کوششیں سب باطل ہیں ایوب زبور اور امساد سے مختلف نکتہ نظر میں الزامات آیت کرتی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہوئے زنگی بسر کرے کیونکہ ہم خدا کے کام کو نہیں جان سکتے ہیں اب زیادہ سے زیادہ نجات دہندہ یسو مسیح کے کام اور نقش کو ظاہر کیا جا رہا ہے اب ہم نظموں کی آخری کتاب غزل غزلات میں خدا کے بچوں کے لئے دلہا یسو مسیح کی محبت کو دیکھنا جاری رکھیں گے ایک کہانی جاری ہے